اسلام علیکم آج ہم بنانے جا رہے ہیں شاہی چکن کورما اس کے لئے ہمیں جو چیزیں چاہیے سب سے پہلے وہ ہم نوٹ ڈاؤن کر لیتے ہیں ون کیجی چکن چاہیے اس کو میں نے اچھے سے واش کر کے اس کو الگ سے سٹین کر کے رکھ لیا میں نے اس کے علاوہ تین پیاس چاہیے میڈیم سائز کے تین ٹومیٹوز چاہیے بڑے سائز کے دو ٹیبل سپون ادھر گلسن کا پیس فور ٹیبل سپون یوگرٹ ون ٹی سپون نمک، حاف ٹی سپون گرم مسالہ پاورڈر، حاف ٹی سپون ہلتی ون ٹی سپون کرینڈر پاورڈر، ون ٹی سپون ریڈ چیلی فلیکس اور ون ا millions چیلی پاورڈر، ہینڈفول کاجو بادام ہے اس کی ہم پیسٹ اس کو بنا لیں گے اور اس میں چکن کو کھونیں گے، کچھ ہول گرم مسالہ ہے جس میں دال چینی اور الائچی ہے اور لوم اور کالی مرچ ہے اور ون کب ہم نے آئل لے لیا اس کو ہم نے ایک بردن میں ڈال دیا جوڑا سا آئل گرم کرنے دیں گے اور پیازوں کو موٹا موٹا سا کاٹ کے ہم اس آئل میں ڈال دیں گے پیازوں کو اچھے سے براؤن کریں گے نہ ہی زیادہ براؤن کریں گے نہ ہی کم براؤن کریں گے میگم سا براؤن کریں گے پیازوں کو پیاز سا ساتھ براؤن ہوتے جائیں گے تو اس کے ساتھ ہی ہم جو کاجو اور براؤن کو ہمارے پاس ہم اس کی سب سے پیاز بنا کے سائے پر رکھ لیں گے اور اب پیاز ہم جو ہے وہ براؤن ہو چکے ہیں اب ہم ان کی پیس بنا لیں گے پیس بنانے کے بعد جو ہول گرم مسالہ تھا اس کو آئل میں ون منٹ تک اچھے سے فرائے کریں گے اس کو اچھے سے فرائے کرنے کے بعد اس میں ہم دو ٹیبل سپون جو ہم نے جنجر گرلک پیسٹ رکھا تھا وہ ہم اس میں ڈال کے اس کو فرائے کریں گے اور یہ بھی دو منٹ تک فرمشن اس کو فرائے کرتے ہیں اس کے بعد ساتھ ہم اس میں چکن آج کریں گے چکن ہم نے اس کو آئل سا دیا اب ہم اس کو سٹر فرائے کریں گے سٹر فرائے کریں گے اس کو اچھے سے دونوں طرف سے ہم اس کو فرائے کریں گے اور یہ اس کا جسد سے کلر چینج ہوگا کلر چینج ہونے کے بعد پھر اس میں ہم نے کارٹیوں میڈان کی جو ہم نے کیس پیار کی تھی وہ ہم اس میں ڈالے کریں گے ہم نے کاجور بادام کی پیسٹ ہوں اس میں ہم نے ڈال دی جو تھوڑا سب سے پانی کھوڑ زیادہ ڈال گیا تھا لیکن ہم نے کچھے پانی کام نہیں پھارے گا تو پھر ہی پیسٹ اچھے بنیں گے پیسٹ پران کے ہم اس کو اچھے سے سے دونیں گے ساتھ ہی اب اس میں ہم یوگرٹ ڈائٹ کریں گے یوگرٹ اور بادام اور کاجور تینوں چیزوں میں اچھے سے دو سے تین منٹ پر اس کو ہم چکن کو فرائے کریں گے اور ساتھ ہی ہم اس میں ہم نے پیسٹ جو ہم نے بنایا تھا وہ ہم ایک کر دیں گے مکس کریں گے اس کو ساتھ ساتھ ہم مکس کرتے جائیں گے دیکھیں دونوں درد سے چکن کا اور کوئی بھی ایسا پیس نہ رہ جائے جو مکس نہ ہوا ہو اس میں اچھے سے پیسٹ دیکھیں گریزی سی بننا سٹارٹ ہو گئی اب ہم نے جو ٹیماتو لیے تھے تین ٹیماتو سے پیسٹ بنا لیں گے اور اس میں ایڈ کریں گے ایڈ کرنے کے بعد اس کو مکس کریں گے اور یہ دیکھیں جو ہمارا چکن ہے یہ بھی ساتھ سکتا جا رہا ہے اب یہ دیکھیں اس میں سارا مکس ہو گیا آپ ہم نے یہ مسالے رکھے ہیں یہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے نمک ہے ریڈ چلی پاوڈر چلی فلیکس دنیا پاوڈر ہلتی پاوڈر اور گرہ مسالہ پاوڈر یہ ساری چیزیں ہم نے اس میں ایڈ کر دیں اور اب ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے یہ دیکھیں جائے یہ مورا ہے اور اب ہم اس کو ساتھ ساتھ پونے آپ نے دیکھیں ہم نے اس میں بلکل بھی پانی ایڈ نہیں کیا یہ اپنے پانی میں جو بھی ہم نے اس میں دہی ایڈ کیا تھا کانچوئر بڑام کے بیسٹ ایڈ کی تھی یہ ہم نے اس میں ڈال کی ہم ساتھ سکو پونتے جا رہے ہیں اس کو فل فلیم کر دیا میں نے اور اس کو کور کروں گی پانچ سے دس مرن تک اور ساتھ سکو چیک کر دی جاؤں گی یہ دیکھیں اس کے بعد پانچ سے دس مرن کے بعد میں اس کو دیکھا ہے اور اس کا پانی ہشک ہونا سارٹ ہو گیا اب ہم اس کے ساتھ سکو پونے دیں گے اور اس نے اٹھ سککو پونے دیں گے اچھے سے ہم اس کو بہونتے جائیں گے تاکہ یہ نیچے نہ لگے دیکھیں اس اس دن کو بہون رہے ہیں اس کوائنٹ پر اس کا نمک ملش ہم چیک کریں گے نمک اور مش بہونے تھوڑی سے مجھے کام لگی ہیں اس میں تھوڑا سے میں ایک چٹکی سالٹ ایڈ کر دیا اور تھوڑے سے میں اس میں رچلی فلیکس کو اور اس میں آٹ کروں گی کیونکہ مجھے نمک مش تھوڑی مطام لگی تھی ساسات میں نے رائس رکھنے لیے کھولنے کے ساتھ ساف کرنے کے لیے ساسات کو ایک سائی پر وہ بن رہے ہیں تھوڑا سا آئل بھی کم لگا مجھے کیونکہ میں نے آٹ کیا اس میں اور اب ہم اس کو ساسات بھون رہے ہیں دیکھیں اس میں پانی بلکل درائی ہو چکا ہے اور اب بس اس کا آئل نکل رہا ہے یہ رکھیں کتنا اچھا اس کا کلر آ رہا ہے میں اس میں ساسات تھوڑا تھوڑا پانی آئیڈ کر کے ساسات میں اس کو پھونتی جا رہی ہوں اب چھوڑی رکھیں یہ کھولا آئل سائیڈ سے نکل رہا ہے اور یہ کلکل ویڈی ہو رہا ہے تھوڑا سا اس میں زافران لے کے اس میں زافران آئیڈ کر کے اس کو پھر دوبارہ ساتھ میں بھونوں گی میں کیونکہ شاہی کورما ہے تو اس میں پھر یہ ساری چیزیں تو ضرور ڈالتی ہیں زافران ہے کاجو اور بادام ہے یہ ساری چیزیں ہیں اب اس میں میں نے تھوڑا ایک کپ پانی آئیڈ کیا ہے کیونکہ یہ سالک بھلن چکا ہے اب اس میں ایک کپ پانی آئیڈ کر کے اب دیکھوں گی کتنا اور چاہیے جو میں نے آئیڈ کرنا ہے کیونکہ اب مجھے ہاف کپ پانی میں اس میں اور آئیڈ کروں گی کیونکہ ہاف کپ پانی پک جائے گا اور جتنا ابھی برطن میں آپ کو نظر آرہا پانی اتنا رہ جائے گا تب کورما ریڈی ہو جائے گا اس کو میں نے ڈال دیا اور اس کو مکس کرنے کے بعد ہم اس کو کور کر کے پکائیں گے فل آنچ پہ اس کو آنچ ہم فل رکھیں گے اور اس کو کور کر کے پندرہ سے بیس منٹ تک اس کو پکائیں گے چکن آل ریڈی کل چکا ہے اس لیے میں نے زیادہ پانی میں ڈالا میں کوئی ہاف کپ ڈالا ہے کہ یہ بلکل پک جائے گا اس میں اب میں نے اس کو کور کر دوں گی اس کو میں دیکھیں جی پندرہ سے بیس منٹ کے بعد یہ ریڈی ہو گیا اب میں اس میں ساتھ بھی اسی طرف رائز بھی ریڈی ہو گیا اب اس میں میں روز وارٹر ڈالوں گی ون ٹی سپوپ روز وارٹر روز وارٹر اس میں ڈال کے اس کو مکس کریں گے اس کو اچھے سے یہ ہم نے مکس کر لیا جی ریڈی ہو گیا اب میں اس کو 5 منٹ کے لیے لے آف کر کے سٹیم پہ رکھ دوں گی لیکن ہم نے اس میں روز وارٹر ایڈ کیا ہے یہ دیکھیں جی یہ اس کی فائنل لک ہے اب میں اس کو ڈش آؤٹ کرتی ہوں یہ دیکھیں ہم نے کارنش کیا اس کو ہری مرچوں کے ساتھ اور دھنیا کے ساتھ کورے سی پی پسند آئی ہے تو پلیس اس کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ موسیقی